پاکستانی جاسوس کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخر ملکے رہیں تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں میں بھارت اور نیپال کے بارڈر پر کھڑا تھا میرا سامان میرے ساتھ آئے ہوئے جرمن کے پاس تھا اور وہ نیپال کا بارڈر کراسٹ کر چکا تھا آزادی مجھ سے صرف چالیس میٹر دور تھی پل کے شروع میں ایک کینپی میں ایک اکتایا ہوا گارڈ کھڑا تھا میں اس کے پاس گیا اور اس سے نہائیت آجزی سے کہا کہ میں نے آج تک دھرتی ماں سے باہر قدم نہیں رکھا اور اپنے متروں سے شرط لگا کر آیا ہوں کہ ویدیشی دھرتی میں ضرور جاؤں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف نیپال کی دھرتی پر پاؤں رکھ کر واپس آ جاؤں یہ کہتے کہتے میں نے پچاس روپے اس گارڈ کی مٹھی میں رکھ دی ہے اس نے سر ہلا کر مجھے اجازت دی میں نے پل پر آہستہ قدمی سے چلنا شروع کیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں آدھا پل کروس کر چکا ہوں تو پہلے تو میں نے اپنی رفتار تیز کی اور پھر بھاگنے لگ گیا بھارتی گارڈ نے ایک ایفیت دیکھی تو اس نے شور مچا دیا اور کچھ دیر میں مجھے ہالٹ ہالٹ کی آوازوں کے ساتھ دو گولیاں چلنے کی آواز آئی اس اسنا میں سارا پل کروس کر کے میں نیپال کی سرزمین میں داخل ہو چکا تھا نیپالی پولیس نے بھارتی گارڈ کے فائروں سے چکننا ہو کر مجھ پر رائفلیں تان لی میں ہاتھ اٹھائے ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ نو فائر نو فائر آئیم پاکستانی ریفیجی پاکستانی ریفیجی نیپال کا پاکستان سے معایدہ تھا کہ کسی بھی پاکستانی ریفیجی کو بغیر سفری کاغذات کے نیپال میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی کٹمنڈو میں پاکستانی سفارت خانے نے اگر اس کی تصدیق کر دی تو اس ریفیجی کو یوینو کی افغان ائر کے چارٹر جہازوں میں سیٹ ملنے تک نیپال میں قیام کی بھی اجازت ہوگی اور تصدیق نہ ہونے کی صورت میں اس ریفیجی کو واپس بھارت کی طرف تکیل دیا جائے گا نیپالی پولیس کے دو سپاہی مجھے حراست میں لیے قریب ہی بنے تھانے میں لے گئے تھانے دار کو میں نے پاکستانی ریفیجی والی بات دہرائی تو اس نے کہا کہ دو تین دنوں میں تھانے کے حوالات میں بند دیگر پاکستانی ریفیجی کی کھیپ کے ساتھ مجھے بھی کٹمنڈو میں پاکستانی سفارت خانے میں بھیج دیا جائے گا اور اس وقت تک مجھے حوالات میں رہنا ہوگا یہ کہہ کر تھانے دار نے اپنے حوالدار کو مجھے لوگ اپ میں بند کرنے کا کہا تھانے دار تھوڑی انگریزی اور خاصی ہندی جانتا تھا میں نے چہرے کو ذرا بگاڑ کر امریکن لہجے میں انگریزی میں کہا کہ میں ایک باعزت پاکستانی شہری ہوں نیپال اور پاکستان کے معاہدے کے مطابق مجھے آپ کے ملک میں حوالات نہیں بلکہ پناہ ملنی چاہیے میں نے خود اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے بیرگنج میں کسی ہوتل میں قیام کی اجازت دے دیں میں خود کل صبح آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور اپنے خرچ پر ٹیکسی لے کر پولیس کے ہمراہ کھٹمنڈو پاکستانی سفارت خانے میں جاؤں گا تھانیدار سوچ میں پڑ گیا اور ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے کمرے کے کونے میں لے جا کر کہا کہ پانچ سو روپے تھانیدار کے لیے اور بارہ سو روپے اس ٹیکسی کے لیے دے دو تو تمہاری بات مان لی جائے گی میں نے فوراں دو ہزار روپے نکال کر اسے دی اور کہا کہ مدد کرنے کے عویز تین سو روپے تمہارے دو ہزار روپے دینے کی دیر تھی کہ مجھے ہوتل میں ٹھہرنے کی اجازت مل گئی یہ اجازت ملنے میں سارا روپے کا نہیں بلکہ امریکن لہجے میں انگریزی بولنے کا بھی حصہ تھا بمبئی سے روانکی سے قبل میں نے خصوصی طور پر بھارتی نپالی سرحد اور نپال کے تفصیلی جامع نقشے اور ٹورسٹ گائیڈ بکس لے لی تھی کیونکہ میں اگر رکسول سے سرحد عبور کرنے میں ناکام ہوتا تو پھر کسی دوسری جگہ سے مجھے یہ سرحد کرنی پڑتی گائیڈ بک کے مطابق بیرگنج میں ڈیلکس ہوتل سب سے بہتر تھا اور یہاں سے سالم ٹیکسی صرف چار سو میں کھٹمنڈو جاتی تھی جس کے اتحاندار صاحب نے بارہ سو روپے وصول کیے تھے ہم ہوتل میں پہنچے تو جرمن لوبی میں بیزار بیٹھا دکھائی دیا ہیڈ کانسٹیبل نے ریسپشن پر جا کر میرے کہنے پر ڈبل کمرہ میرے لیے بک کیا وہ واپس جانے لگا تو مجھ سے سو روپے مزید اینٹ لیے ریجسٹر میں اینٹری کروا کہ میں جرمن کو لے کر کمرے میں آ گیا ہم دونوں نے اگرچہ رینکوٹ پہن رکھے تھے لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کپڑے جسم تک چپک گئے ہوں بوٹ تو ایک ایک من وزنی ہو گئے تھے ویٹر نے آدشدان میں آگ لگا دی اگرچہ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا لیکن میں نے پہلے کافی اور پھر دیگر لوازمات کا اوڈر دیا دراصل میں آزادی کی خوشی میں پاگل ہو رہا تھا اور رات پھر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا میری خوشی کی اس حالت کو قلم لکھنے سے کاثر ہے میں اپنے مقصد میں اللہ پاک کے کرم سے کامیاب ہوا تھا اپنی حمد سے بڑھ کر میں نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے میرے ساتھیوں اور دلی میں میرے تربیت یافتہ لڑکوں نے گورکھپور کے ہوائی اڈے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور بھارت کے کروڑوں ڈالرز کے جہاز بھسم کر دیا تھے میں نے آرمی ہیڈکورٹرز دلی میں سیکیورٹی کو توڑ کر انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے پل بنا لیا تھا میں نے بھارت کے جدید ترین ٹینکوں کی پاکستان کی سرحدوں پر خفیہ ڈپلائیمنٹ کو تشتہ زبام کر دیا تھا میں نے بھارت کی ایٹمی قوت کی انتہائی اہم اور خفیہ راز بھی حاصل کیے تھے میں نے بھارتی تشدد کی انتہا کو برداشت کیا اور اپنی زبان نہ کھولی اور ڈی ایم آئی کی سیکیورٹی کے حصار کو توڑ کر ان کے مو پر زلط کے تماشے مارے تھے اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ جذبہ ایمان سلامت ہو تو ایک مسلمان ایک تو کیا ایک سو ہندووں پر بھی بھاری ہے اور آج میں آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا تھا اور یہ سب اس ذات پاک کا مجھ پر احم و کرم تھا ورنہ انسان تو اتنا لاچاروں مجبور ہے کہ اپنی پیٹ بھی نہیں دیکھ سکتا میری خوشی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی جہاں انسان خود بہک جانے کو مچلتا ہے اور واقعی بہک گیا کافی آئی تو میں نے کب بنا کر جرمن کو دیا اور ٹوست کرتے ہوئے کہا کہ ان دی نیم آف مای فریڈم اور گرم کافی ہلک میں انڈیل لی جرمن نے میرے ساتھ تو دیا لیکن ٹوست کا مقصد نہ سمجھتے ہوئے پوچھا کہ فریڈم سے میری کیا مراد ہے میں خوشی میں اتنا بے خود ہو رہا تھا کہ ہر قسم کی احتیاط کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اسے بتایا کہ میں بھارتی نہیں بلکہ پاکستانی ہوں اور بھارت میں بہت سے خطرناک مشن انجام دے کر ان کی حراست سے فرار ہو کر بمبئی سے یہاں آیا ہوں اور بھارت میں میری گرفتاری پر انعام مقرر ہے میں نے اپنی روح میں بہتے ہوئے اسے وہ اخبار بھی دکھا دیئے جن میں میری تصفیر اور انعام کی رقم شائع ہوئی تھی جرمن کی حالت کھسیانی بلی جیسی تھی وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا کہ میں کتنا احمق ہوں کہ میں تمہیں اس وقت بھی نہیں سمجھ سکا جب تم نے مجھے بلا وجہ بس کا ٹکٹ اور بیرگنج میں ہوتل میں رہائش کی پیشکش کی تھی اور میں تمہیں اس وقت بھی نہ سمجھ سکا جب رکسول میں میں نے کہا کہ اتنی شدید بارش ایک زہمت ہے اور تم نے کہا تھا کہ یہ کسی کے لیے رحمت ہے تم نے مجھے سارا وقت بے وقوف بنایا لیکن میں تمہیں آزادی کی مبارک بات دیتا ہوں لیکن میں یہ اقرار ضرور کروں گا کہ اگر بھارت میں مجھے معلوم ہو جاتا کہ تمہارے اوپر انعام مقرر ہے تو میں تمہیں ضرور گرفتار کروا دیتا جرمن نے میری خوشی میں میرا بھرپور ساتھ دیا ہم اپنی اپنی زبانوں میں گیت گانے لگے دیر تک خوشی کے یہ نغمے گونجتے رہے پھر ہم نے لذیذ کھانے کھائے اور مدھوشی کی نیند سو گئے میں تو سمجھا تھا کہ نیپال میں داخل ہو کر میرا کام ختم ہو گیا ہے اور اب میں چین کی منصری بجاؤں گا لیکن مجھے کیا علم تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں جن سے مجھے باہر طور گزرنا ہے اگلی صبح ہم دن چڑھتے تک سوئے رہے تین سال سے زیادہ عرصہ بھارت میں قیام کے دوران میں کبھی بھی پوری نیند نہ سو سکا تھا سوتے ہوئے آدھا دماغ چاکتا رہتا اور ہر وقت ایک انجانہ خوفتاری رہتا ذرا سی بھی آواز آتی تو میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتا اب آزاد سرزمین میں آزادی کی پہلی رات ایسی مدھوشی کی نیند آئی کہ ویٹر کافی دیر تک دروازہ پیٹنے کے نتیجے میں پہلے جرمن جاگا اور پھر اس نے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر مجھے جھنجھوڑ ویٹر نے بتایا کہ کھٹمنڈو جانے کے لیے ٹیکسی اور دو سپاہی آگئے ہیں رات بھر کی بھرپور نیند کے باوجود میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی میری حالت اس مسافر جیسی تھی جو تین برس تک مسلسل دشوار گزار راستوں پر اپنی لاو اور جذبات کے سہارے چلتے چلتے بل آخر منزل پر پہنچ کر نٹھال ہو کے ٹھے جاتا ہے چائے پینے کے بعد میں نے جرمن کو کہا کہ میں تو آج کھٹمنڈو کا سفر کرنے کے قابل نہیں اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میں اسے بس کا قرائے دینے کو تیار ہوں ورنہ میرے ساتھ کل کھٹمنڈو چلے جرمن جس کا نام سائمن تھا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ کل جانا بہتر سمجھتا ہوں تم اگر مجھے کچھ ہشیش منگوا دو تو میں تمہارا بہت مشکور رہوں گا میں نیچے ریسپشن پر گیا اور مینیجر سے کہا کہ مجھے تھانے کے انچارج سے بات کرنی ہے مینیجر نے ٹیلی فون ملایا اور ریسیور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تھانے دار لائن پر ہے تھانے دار سے میں نے کہا کہ میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں آج کی وجہے کل صبح کھٹمنڈو جاؤں گا آج کی انتظامات کے لیے آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے عوض میں ایک ہزار روپیہ آپ کے دونوں سپاہیوں کو پھیج رہا ہوں ہزار روپے کا سنتے ہی تھانے دار نے کہا کہ سر کوئی بات نہیں آپ ایک رات تو کیا جتنی راتیں چاہیں یہاں قیام کر سکتے ہیں میری لائے کوئی اور خدمت ہوتا بتائیں آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اس کے رویے میں تبدیلی کی وجہ محض نوٹوں کی گرمی تھی میں نے سپاہیوں کو بلا کر تھانے دار سے ان کی بات کروائی اور اپنے کمرے سے روپے لاکر ہزار روپے تھانے دار کو دیئے اور سو روپیہ دونوں سپاہیوں کو دیا وہ دونوں خوشی خوشی مجھے سیلیوٹ مار کر چلے گئے کمرے میں واپس آ کر میں نے ویٹر کو ناشتہ لانے کا کہا اور ساتھ ہی پوچھا کہ کیا یہاں ہشیش مل سکتی ہے ہشیش کا نام سنتے ہی ویٹر کی باتشے کھل اٹھیں وہ خود حیران تھا کہ دو غیر ملکی وہ مجھے بھی ایک مغربی سیاہ ہی سمجھ رہا تھا وہ خود حیران تھا کہ دو غیر ملکی جب سے آئے ہیں انہوں نے ہشیش کیوں طلب نہیں کی ویٹر نے جواب دیا کہ جتنی چاہیے میں اب ہلا دیتا ہوں میں نے اسے پچاس روپے دیئے اور چند منٹوں میں ہی وہ ہشیش کے کئی ٹکڑے لے کر آ گیا جرمن تو ہشیش دیکھتے ہی اس پر ایسے چھپٹا جیسے بھو کی بلی چھیچنوں پر ناشتے کے بعد میں لابی میں آیا تو کئی نیپالی بھارتی اور غیر ملکی وہاں کھلے عام ہشیش پی رہے تھے میرے پوچھنے پر منجر نے بتایا کہ نیپال کے قانون کے مطابق یہاں چرس پینا ممنوع نہیں بیرگنج میں گھومتے پھرتے ہم بورڈر کے پل کی جانب جا نکلے پل کے دوسری جانب اب موسم صاف ہونے کی وجہ سے چہل پہل دکھائی دے رہی تھی میں سوچنے لگا کہ یہ پل تو میرے لیے ایک طرح سے پل سرات ثابت ہوا اس کے دوسری جانب بھارتی مسلمانوں اور خصوصاً میرے لیے جہنم تھا میں دیر تک وہاں کھڑا ماضی کے تریچوں میں جھانگتا رہا وہیں پر مجھے معلوم ہوا کہ سکوت ڈھاکہ سے قبل بھارت اور نیپال کے درمیان امیگریشن کا کوئی دفتر نہ تھا بھارتی اور نیپالی بلا روک و ٹوک دونوں ممالک میں آتے جاتے تھے بھارت نے مشرقی پاکستانی مہاجروں اور پاکستانی افواج کے مفرور جوانوں کو پکرنے کے لیے یک طرفہ طور پر امیگریشن آفیس کھول دیا تھا اس کے علاوہ بھارتی سی بی آئی کا ایک بڑا فال دفتر بھی رکھ سول میں تھا یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ طوفانی بارش کی وجہ سے سی بی آئی کا کوئی کارندہ اس وقت پل پر موجود نہ تھا نیپال میں پہنچ کر میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں جنت میں آگیا ہوں لیکن نیپال میرے لیے جنت نہیں بلکہ اعراف ثابت ہوا جہاں جنت کی ہواوں کے ساتھ جہنم کے شولوں کی شدید حدد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ کھٹمنڈو شہر ایک وادی میں ہے لیکن چاروں طرف سے اونچے برفیلے پہاڑوں سے کھیرا ہونے کی وجہ سے سردی کے شدت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے اگلی صبح کھٹمنڈو جانے کے لیے نو بجے ہم بلکل تیار تھے ساڑھے نو بجے ٹیکسی اور دونوں سپاہی آ گئے بارش نہ ہونے کی باوجود میں نے برساتی اور ٹوپی بہن لی کیونکہ کھٹمنڈو کے راستے میں بھی دو تین چیک پوشٹیں تھی جہاں سرسری چیکنگ ہونی تھی ٹیکسی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور جرمن اور سپاہی پسلی سیٹوں پر بیٹھ گئے چیک پوشٹوں سے ہم بڑی آسانی سے گزر گئے سڑک گیارہ ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچ کر پھر ڈلوان میں اتر گئی شام سات بجے کی قریب ہم کھٹمنڈو میں داخل ہوئے جرمن کو میں نے راستے میں ہی اتار دیا اور پاکستانی سفارت خانے کی راہ لی یہ ایک درمیانی درجے کی کوٹی تھی جس کے گیٹ کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرہ رہا تھا اپنے ہلالی پرچم کو دیکھ کر میرے ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے اس پرچم کی آن کی خاطر میں پرخطر اور سنگلاخ وادیوں سے گزرا تھا میں نے اسی پرچم کی خاطر انتہائی خطرناک مشن سر انجام دیئے تھے اسی پرچم کو شان اور وقار سے لہراتے دیکھنے کے لیے میں نے تھرڈ ڈگری سے بھی زیادہ تشدد برداشت کیا لیکن زبان نہ کھولی اور نہ ہی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آنے دیا اور اب اسی پرچم کو لہراتے دیکھ کر میرے ضبط کی قوت جواب دے گئی تھی میری آنکھوں سے بے تہاشا آنسو بے رہے تھے میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور میرا دائیں ہاتھ اپنے پرچم کو مسلسل سلامی دے رہا تھا نہ جانے میں کتنی دیر اسی کیفیت میں کھڑا رہا کچھ دیر بعد چوکیدار آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں سابقہ مشریق پاکستان سے آیا ہوں اور امبیسیڈر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں بیرگنج سے میرے ہمرا دو پولیس والے بھی آئے ہیں چوکیدار ہمیں اپنے کمرے ملے گیا کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ امبیسیڈر صاحب تو کل دن کو آئیں گے اور مہادروں کی ریجسٹریشن تو امبیسی کا ایک اہلکار کرتا ہے اس لیے امبیسیڈر صاحب سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کل دن کو آئیں اب میرے پاس صرف دو صورتیں تھیں یا تو کھٹمنڈو کے کسی تھانے کے لاک اپ میں رات گزار دوں یا سپاہیوں کے ساتھ کسی ہوتل میں رات بھر خیام کروں میں نے چوکیدار سے امبیسیڈر کی رہائشگاہ کا پوچھا پہلے تو اس نے بتانے سے انکار کیا جب میں نے بہت زور دیا تو اس نے مجھے یہ وعدہ لے کر کہ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا مجھے رہائشی کوٹھی کا پتہ بتا دیا یہ کوٹھی پاکستانی سفارت خانے سے سات آٹھ کوٹھیاں چھوڑ کر اسی سڑک پر واقع تھی میں سپاہیوں کے ساتھ ٹیکسی میں اس کوٹھی پر پہنچا اور گھنٹی بجائی کافی دیر بعد ایک ملازم باہر آیا میں نے اسے بتایا کہ مشرقی پاکستان کا مہاجر ہوں اور سفیر صاحب سے بہت ضروری ملنا چاہتا ہوں اس نے خود ہی جواب دے دیا کہ سفیر صاحب اس وقت نہیں مل سکتے یہ کہہ کر وہ واپس مڑا تو میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور ایک زورتار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا جب تک تم یہ کہتے رہو گے کہ سفیر صاحب نہیں مل سکتے تو تمہیں تھپڑ لگتے رہیں گے اس لیے بہتر ہے کہ مجھے کوٹھی کے مین دروازے تک لے چلو اور وہاں سے سفیر صاحب کو باہر بلواؤ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل دیا مین دروازہ ادھ کھلا تھا ملازم نے وہیں سے زور زور سے چلانا شروع کر دیا چودری صاحب چودری صاحب مجھے چھڑوائیں باہر آئیں ملازم کی آوازیں سن کر چودری صاحب ڈریسنگ گاؤن پہنے بڑی تمکنت سے دروازے پر تشریف لائے میں نے ملازم کو چھوڑ دیا اور سفیر صاحب سے کہا کہ میں مشرقی پاکستان سے آنے والا مہاجر ہوں اور ابھی بیرگن سے یہاں پہنچا ہوں میرے ہمراہ بیرگن سے دو سپاہی تصدیق کے لیے آئے ہیں میں نے بات ختم کی تو ملازم بولا کہ اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے اور زبردستی یہاں پکڑ کر لائے ہیں کہنے لگا تم دو ٹکے کے مہاجر تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ میری کوٹی پر آئے اور میرے ملازم کو تھپڑ مارا تمہاری تصدیق کرنی تو ایک طرف میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بھی تیش آ گیا میں نے سیکنڈ میں پسٹول نکال لی اور اس پر تان لی میں نے اسے کہا کہ پولیس کو اطلاع کرنے کا موقع تمہیں تب ملے گا جب تم یہاں سے زندہ اندر جاؤ گے اگر تم نے ابھی میری بات نہ سنی تو میں تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کی لاشوں کے تابوت پاکستان بھیجواؤں گا سفیر نے حالات بگڑتے دیکھے تو فوراں ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے بڑی نرم آواز سے مخادب ہوا چلیے آئیے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں سفیر صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں جلتے ہیٹروں کے باوجود کام پر رہے تھے نامعلوم وہ مجھے کیا سمجھ رہے تھے یہ سوچتے ہوئے اب ان کے ساتھ کافی ہو چکی ہے میں نے کہا میں مشرقی پاکستان کا ریفیجو نہیں ہوں کیا آپ کو میرے متعلق پاکستان سے میرے محکمہ نے کوئی ہدایات نہیں دی میں نے جب اپنا کوٹ نمبر بتایا تو سفیر صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے مجھے گلے لگایا اور بڑے معذرت خالہ جے میں بولے کہ مجھے کیا علم تھا کہ آپ ہیں آپ کے متعلق تو مجھے مفصل ہدایات مل چکی ہیں اور میں تو کئی روز سے آپ کا منتظر تھا آپ کے محکمے کی طرف سے آپ کو یہاں پر بہت اہم کام سوپا گیا ہے سفیر صاحب نے اہم کام کی تفصیلات بتانی چاہی تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ بیرگن سے آئے ہوئے دو سپاہی بھی بار ہیں اور وہ سفارت خانے کی تصدیق لے کر واپس جائیں گے سفیر صاحب یہ سنتے ہی گھر کے اندر گئے اور اپنی گاڑی کی چابی لے آئے کہنے لگے کہ ابھی چلتے ہیں اور میں تصدیق نامہ پر کر کے انہیں دے دیتا ہوں ہم سفارت خانے پہنچے اور پانچ منٹ میں تصدیق نامہ تیار ہو گیا سفارت خانے سے باہر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھے نیپالی صفائیوں کو میں نے تصدیق نامہ اور نیپالی کرنسی میں دو سو روپے دیئے میں نے سفیر صاحب کا شکریہ دا کیا اور جانے کے لیے اجازت مانگی تو وہ بڑی اپنائیت اور حق جتاتے ہوئے بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں وہاں سے ہم سفیر صاحب کے گھر آئے اور کھانے کے بعد انہوں نے انہ پورنا ہوتل میں میرے لیے کمرہ بک کر آیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے اپنی گاڑی میں ہوتل پر چھوڑنے بھی آئے سفیر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہوتل کے تمام اخراجات کے علاوہ مجھے ہر چھٹے روز ایک ہزار روپے یا ماہوار پانچ ہزار روپے ملیں گے شہر کے ایک بڑے ڈرگ سٹور سے مجھے ہر قسم کی عدویات سفارت خانے کے اکاؤنٹ پر ملیں گی اور شہر کے جس ڈاکٹر سے بھی میں اپنا علاج کرواؤں اس کی فیس اور دیگر تمام اخراجات بھی سفارت خانہ ہی ادا کرے گا کھٹمنڈو میں جو مشن میرے ذمہ کیا گیا ہے سفیر صاحب اس کی صرف مجھے بریفنگ دیں گے باقی تمام کام میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا سفیر صاحب نے آخر میں بتایا کہ مشن سے متعلق تمام ریپورٹس ایک الہیدہ تھیلے میں مجھے سفارتی ڈاک کے ہمرا پاکستان بھیجنی ہوں گی انہوں نے بتایا کہ ایسے چار تھیلوں کے تالوں کی چابیاں ایک سربا مہور پیکٹ میں امبیسی میں پہنچ چکی ہیں اور احکام کے مطابق کل یہ سربا مہور پیکٹ میرے حوالے کر دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں ہم مزید ویڈیو لے کر جلدی حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ